اسلام علیکم ناظرین کشمیر آج کا تازہ نیوز بلٹن لے کر میں عمر رشید آپ کی خدمت میں حاضر آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بر کی عام خبروں کی تفصیلات پر دفعہ 35 معاملے پر مشترکہ مضاہمتی قیادت کی کال پر وادی کشمیر میں مسلسل دو روز تک جاری رہنے والے سول کرفو کے بعد آج معاملات زندگی بحال ہو گئی تجارتی مرکز لالچوک سمیت تمام بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی اور سٹکوں و شہروں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی سرگرمی معمول کے مطابق واپس پٹلی پر لوٹ آئی جبکہ بارہ ملا بانی حل ریل سروس کو بھی دوبارہ بحال کر دیا گیا شمالی زلہ بارہ ملا میں پولیس نے دستداری کے ایک مبینہ واقعے میں پولیس کونسٹیبل کو حراست میں لے لیا گیا ریپورٹس کے مطابق جمعہ کے شب دس بجے زمیر احمدڈار والدے گلام احمدڈار ساکر نئے اشکرہ بارہ ملا کی قاضی حمام بارہ ملا میں ایک مکان میں مشکوک نکل حرکت دیکھی گئی معلوم ہوا ہے کہ مذکرہ اہلکار آرمڈ پولیس میں سیلیکشن گریڈ کالسٹیبل کے بطور کام کر رہا ہے کہ مقامی لوگوں نے اسے دبوج کر پولیس کے سپرد کر دیا پولیس نے اس سلسلے میں ملزم کے خلاف کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہمارے نماندی تاہر قدوس کے مطابق آج صبح ٹنگڈار قلطہہ موڈ کے مقام پر ایک سومو غاڑی زیر نمبر جے کے زیرو نائن اے چار دو ایک ناؤ گہری خائی میں گر گئی جس کے سبب گیارہ افراد بری طرح زخمی ہوئے جنہیں بعد میں فوری طور پر نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا کوپورا کلچرل ٹرسٹ کی طرف سے آج گورنمنٹ بوئیس ہسکنڈری سگول میں محفل مشاعرہ پروگرام کا اینکات کیا گیا اس پروگرام میں زلہ کوپورا سے تعلق رکھنے والے شہراؤں نے حصہ لیا اس پروگرام کا مقصد نوجہانوں میں اردو اور کشمیری زبان کے عدب کی طرف میال کرنا تھا شہراؤں نے اپنے خوبصورت انداز میں اپنے اپنے شعر سنا کر داد تحسین حاصل کی مہترم شاہین سبست ایس ٹیم یور انسپرن شانگیر بننے کلچرل گوشت کوپورا جو ہے ایک ریسٹورڈ آرگنزیشن ہے بہت پرانیر آرگنزیشن ہے تقریباً تیس سال پہلی کی تو ریسٹورڈ ہے سٹیٹ کے گورنمنٹ کے بھی اور سنٹرل گورنمنٹ کے بھی تو باہر کے ملکوں میں بھی اس کا چرچہ ہے تو یا میں اس کا پریزنٹ ہوں اب دلگنی بھی گاتھر ہے میرا نام تو یہاں آج کی بار ہم نے تو ہم تو کافی سارے پیسے پروگرام کرتے ہیں یہاں علمی عدوی پروگرام ہمارا مطلب جو ہے مقصد جو ہے وہ ہے کپورا زلہ میں کم کم عدوی سرگرمیاں زوروں پہ آ جائیں اور لوگوں کا شعور بیدار ہو تو اس سلسلے ہم ہم بہت سے پروگرام کرتے ہیں تو آج کے پروگرام ہم نے جمہو کشمیر کلچرل ایکاڈیمی کے اشتراک سے یہاں منقت کیا ہے رفی آباد پانزولہ جنگلات کے کمپورٹمنٹ نمبر ایک میں کل دیر رات کو جنگل سمگلرز نے ایک دیودار کا درخت کاٹ لیا تاہم مقامی نوجوانوں جن میں مہراج دین اور منظور احمد میر اور عمر رفی آبادی نے محکمہ جنگلات کے اہمراہ اس لگڑی کو ضبط کرنے میں کامیابی حاصل کی تاہم سمگلرز جن میں مبینہ طور پر عبد المجید نامی ایک شخص کا نام سامنے آیا کے خلاف کیس درج کر لیا گیا اس موقع پر ڈی افو لنگیٹ اور رینجر آفیسر عبدالقیوم نے یقین دلایا کہ ملوث لوگوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی محکمہ جنگلات کے ایک افسران نے مقامی لوگوں کے رول کو کافی سراہا وقت ہو چلا ہے تجارتی وقفے کا وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا قصبہ باراملا میں اپنی نویت کا شاندار شوروم جہاں میر کولیکشن نزدیک جنرل بسٹین ٹنگا کمپلیکس باراملا ہمارے یہاں دولہ دولہن کے لیے خوبصورت شروعانی لہنگا کئی رنگوں اور مختلف دیزائنوں میں دستیاب ہے بوکنگ کے لیے رابطہ کریں میر کولیکشن باراملا ہمارے فون نمبر آتھ ہے 9906887425 9469747925 یاد رکھی اور تشریف لے آئے میر کولیکشن نزدیک جنرل بسٹین ٹنگا کمپلیکس باراملا نیو مگل بیگرز آپ کی پسند سے باخبر ہے اس لیے دے رہے ہیں آپ کو پولٹی کے ساتھ ساتھ دیشاری باریک کے گھو یا بسکٹ دیشچی گھو یا پیتی ہر چیز ہوگی بیسر نیو مگل بیگرز کی دکان پر نیو مگل بیگرز زنگلی روڈ نزدیک مینی سیکرٹریٹ باراملا ہمارے رابطہ نمبر آتھ ہیں 70000627949 ایمیلے دیو سرکونہ چنسی محمد امین بٹ نے آج کازی گن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر ایمیلے نے کشمیر کران کے نمائنٹی تاہیر اکبر کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں پنچاتی انتخابات کے لئے حالات ابھی سازگار نہیں ہیں اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ سرنو اور سیلالو کے روڈز کو جلد ہی مگڈمائز کیا جائے گا کازی گن کریگام لانکورا اور سیلالو میں بہت حالت خراب تھی اس کی میں نے اس روڈ سے کہاں سے لائے تو آج میں نے اس کو مگڈمائز کروایا آج لوگ بہت خوش تھے کہ امین صاحب پہلی دفعہ اس کو مگڈمائز باٹھ ساب جو الیگیشنز آئے کی گئی ہے جو آپ نے سنتاج مدلی کے خلاف کیس انہوں نے آپ کو کیا ہے کہ جو آپ نے ان کے الیگیشنز کیا ان کا کہنا ہے کہ وہ اگر ان پر وہ الیگیشن پرو ہوئے تو وہ سیاست کو ریاست چھوڑ دیں گے اس حالے سے آتا جانتا ہے نہیں نہیں انہیں بولا آگر میں نے بھنک میں ایک بھی ملاجم کو لگایا میں سیاست نہیں میں ریاست چھوڑ دوں گا چار دن کے بعد اس نے انٹریویو دیا ہے مقبول ویری صاحب کو اطلاع غمشدگی کی ایک رپورٹ منظور آمد خٹانہ جو کہ کوپورا لولاو حال سنگری پر محلقہ رہنے والا ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے لا پتہ ہوا ہے منظور آمد کے والدہ نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ ان کا جو غمشدہ بچہ منظور آمد ہے اسے دون نکالنے کے لئے ان کی مدد کی جائیں اگر کسی شخص کو منظور آمد کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ہے برائے مہرمان ان نمبرات پر رابطہ کریں نمبر ہے نو سات نو سات سات پانچ چار تین تین آٹ ایک مرتبہ پھر آپ کو نمبر بتا دیں نو سات نو سات سات پانچ چار تین تین آٹ پلواما کے گبر پورا گاؤں میں لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں پانی کی قلت کو لے کر آج مرد خواتین کو سڑکوں پہ آنے کے لئے مجبور کیا گیا ہمارے نماندیک ایسر میر کے مطابق لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے آج پانی کی مانگ کو لے کر شپیہ پلواما شہرہ پر آ کر انتظامیہ کے خلاف اتجاج کیا ہماری مانگاں ہماری مانگاں وزیراعظم نریندر موڈی نے آج ملک بر میں انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کے راسم اپتتا کی اس سلسلے میں آج بارہ ملا میں بھی ایم ایل ای بارہ ملا جاوی دوسن بیگ نے انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کا آگاز کیا اس موقع پر ان کے ہمرا ڈی سی بارہ ملا ڈاکٹر ناصر احمد نکاش بھی موجود تھے اور یہی ملک کی سلسلہ بھی ہو سکتا ہے میرے لئے ایک آج کی یہ جو آج یہ ہے اقتطاع اس طرح میں نے یہ بات کیوں کی اور یہ بات کرنے کا باہر مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤ کہ کسی بھی قوم کی مقدر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے افراد کے ہاتھ دی سول سوسائٹی کنڈی سنگرامہ بارہ ملا کی جانب سے ایک کلینڈیس ڈرائیو کا احتمام کیا گیا لوگوں نے اس قدم کی کافی سراہ نہ کی اس فورم کے زماؤں نے محق میں جنگلات اور پی ایچی کے حکام سے اپیل کی کہ محولیات اور جنگلات کے بچاؤں کو یقینی بنایا جائے وضع رہے اس سول سوسائٹی کے تشکیل سنگرامہ اور بارہ ملا سے وابستہ عزیزت شہریوں نے سماجی بچاؤں کے حوالے سے دی آج کے اس نیوز بلٹن میں فیلال اتنا ہی دیجئے اپنے میزبان عمر رشید اور کشمی کراؤن کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی